ناظرین ایک تاجر تھا بزنسمن تھا اس کی شادی ہوئی اس نے سوچا کہ میں اپنی بیوی کے لیے ایک نوکر کا انتظام کروں مارکٹ جاتا ہے باہر جاتا ہے اپنے بزار میں وہاں جا کر دیکھتا ہے دکاندار سے پوچھتا ہے دکاندار کہنے لگتا ہے کہ یہ ایک غلام جو ہے یہ نوکر جو ہے بہت بڑا زبدست ہے اچھا ہے ہر کام پاوندی سے کرتا ہے لیکن اس کی ایک خامی ہے کہنے لگا وہ کیا سال میں ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے جو بزنسمنت کا نا تاجر کہنے لگا یہ میں تو ہر وقت ہر ہفتے میں کیا کتنی دفعہ میں جھوٹ بولتا ہوں یہ سال میں کوئی دفعہ جھوٹ بولتا ہے اور آج کل معاجلہ کے اندر تو کوئی جھوٹ بولتا ہے چلے پی بات نہیں اس کو میں لے لیتا ہوں سال میں ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ تاجر جو ہے وہ اسی نوکر کو جو ہے وہ اپنے گھرل لے آتا ہے آلہ قسم کے کھانے بناتا ہے تمام اچھے طریقے سے صفائی کرتا ہے ہر کام وقت پر کر رہا ہے اب وہ وقت آ جاتا ہے جس وقت میں اس نے جھوٹ بہونا تھا اس کے پاس اپنے ملکہ کے پاس جاتا ہے کہنے لگتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا جو شہر ہے وہ دوسری لڑکی کے ساتھ دوسری عورت کے ساتھ اس کے تعلقات نجائز چڑھ رہے ہیں میں عورت کہنے لگی اب اس کا حل کیا ہے کہنے لگتا ہے کہ میرے پاس حل ہے اس کا اس نے کہا کیا نوکر گہنے لگا کہ میں جو ہونا عملیات وغیرہ پہ کرتا ہوں دم درود بھی کرتا ہوں لیکن آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا تو آپ کے شہر کے داری کے نیچے گردن کے جو بال ہیں ایک بال جو ہے وہ آپ کو توڑ کر میرے پاس لے کر آنا پڑے گا یہ اس طرح اس طرح سے جو ہے آپ نے وہ آپ نے کھاٹ کر لانا ہے یہ تو وائد کے پاس آگئے اس کی اب جاتا ہے اپنے مالک کے پاس مالک آپ کا کھایا ہے آپ کا کھانا میں حرام نہیں کر سکتا آپ نے جو مجھے کھلایا ہے اور میں نمک حرام نہیں بن سکتا کہنے لگا مالک کہنے لگا کیوں کیا ہوا کہنے لگا کہ آپ کی جو وائد ہیں میری جو ملکہ ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ فٹ ہے تو وہ کہنے لگا نہیں 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 ایسے کیسے ہو سکتا ہم نے اپنی پوریزنگی گزاری ایک سال کا عرصہ ہم نے گزار دیا ہمارے اندر تو پیار محبت واری کہانی ہے ایسا کہ کچھ ہوئی نہیں سکتا non impossible impossible ہی نہیں ہے کہ یہ عورت میری جو بائیٹ ہیں یہ کسی اور بندے کے ساتھ کسی اور شخص کے ساتھ اس کے تعلقات ناجائز تعلق کائم ہو سکے اس کے انہوں نے کہا اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا بلیگ نہیں ہوتا آپ کو مسئلہ نہیں آپ اسے کہا آج رات آپ نے سونا نہیں ہے کہنے کہ اچھا پھر انہوں نے کہا آج رات جو ہے نا میں نے سنا اپنی گناہگار کانوں کے ساتھ کہ وہ آپ کی بائیٹ جو ہے آج رات آپ کو قتل کرنے آئے گی اس نے کہا چلو دیکھ لیں گے اگر تمہاری بات تو انتنی ہی یقین ہے اتنی اچھا پھر ہے تو وہ قتل کرے گی یا نہیں کرے گی خیر آج رات وہ شخص تھا وہ آج اس رات جو ہے وہ سویا نہیں بلکہ ایسے ہی ایک سونے کا اس نے ناٹر کیا جو ہے برات کے پہر میں آتی ہے آنے کے بعد اس طرح اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ تو صرف اس وجہ سے کہ میرا شہر جو ہے وہ میری طرف راگے گھو دے کسی اور عورت کی برکھنا جائے اور وہ شخص جو تھا جو اس کا شہر تھا اس کا حیثمنٹ تھا اب وہ اس لئے اس وجہ سے وہ بھی سویا کہ آج رات میری بائی پائے گی اور میرے قتل کرے گی کیا واقعی جو اس نوکر نے بات کی ہے حقیقت ہے یا نہیں اب وہ عورت آتی ہے اس کی وائف آتی ہے اس کے پاس اس کے بیٹھ روم میں جاتی ہے جانے کے بعد اس طرح اس کے ہاتھ ہی ہوتا ہے اب وہ صرف بال کارنے کے لئے اس طرح گردن پارنے لے کر جاتی ہے جیسے ہی لے کر جاتی ہے اس کا جو حیثمنٹ تھا اس کا جو شہر تھا اس کو جب یہ پڑا سلتا ہے کہ وہ آگے ہی کہ وہ جو موقع میں بات کی تھی یہ میری عورت میری وائیٹ جہاں مجھے قدر کرنے لگی ہے ناظرین آج اگر ہم اپنے آپ پر گھول کریں ہم نے ایسی گیدرنگس بنائی ہوتی ہے ہم نے اتنے پرینڈز بنائے ہوتے ہیں ایسے ایسی پرینڈز بنائے ہوتے ہیں جن تک ہمیں وہ جوٹ کے ساتھ جوٹ نہ کر لیں مزاک نہ کر لیں تک تک ہمیں مزا ہی نہیں آتا ٹھیک ہے آج اس شخص میں اس نوکر میں اس میاں دیگی کے برمیان ایک جھوٹ بولا سال میں تو اس نے پورا خاندان اجار کر دیا بعض علماء فرماتے ہیں یہ تو صرف ایک شخص تھا جو صرف سال میں جھوٹ بولتا تھا ایک سال میں اس نے ایک جھوٹ بولا اور اس ایک جھوٹ بولنے پر اس نے ایک پوری کی پوری تینڈزی کو تباہ ورباد کر دیا ذرا غور کیجئے اگر ہمارے گھر کے اندر یا ہم خود جھوٹ بولتے ہوں ایک مرتبانی سال میں بلکہ سال میں سیکھ نہ مرتا ہزار لاکھ پروڑ مرتبہ اگر ہم خود بول دیں تو آپ غور کیجئے کیا جھوٹ بولنے والے شخص کیا خاندان کے خاندانوں تو نہیں کیا لے گا کیا ہمارے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھے جا رہے ہوں گے یقین نہیں لکھے جا رہے ہوں گے امیت کر دوں ناظرین آپ کو یہ سٹوری بہت پسند آئیے ہوگی اسی سٹوری کے ساتھ نیکس ویٹ میں نیکس ویٹ میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے پتہ کے لئے اجازت دیجئے اور اپنا یہ مائن منا لیں کہ آج کے بعد میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ نیت کرنے کہ آج کے بعد ہم نے جھوٹ نہیں بولنا بولنا ہے تو ہمیشہ سچ بولیں گے سچ کا ساتھ دیں گے سچ بھی بولیں گے جھوٹ سے پریز کریں گے جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے تو جھوٹ بول بھی رہا ہوگا اس سے بھی ہم جو ہے وہ ضرور کہیں گے کہ جھوٹ نہیں بولنا امیت کرتا ہوں سٹوری آپ کو بہت سندھا ہی ہوگی نیکس سٹوری کے ساتھ نیکس ویک میں بھی حاضر ہوں گے پتہ کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم حمد اللہ و بارک